بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میذبان حکیم محمد رفیق ناظرین آج ہم بات کریں گے کنوں کے حوالے سے کہ اس میں کیا کیا لا تداد فائد چھپے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ کن کن امراض میں کارامت ثابت ہوتا ہے یہ آپ کے بلڈ پریشر کے لیے کس طرح فائد ماند ہے اس کے علاوہ مدے کو کس طرح مضبوط بناتا ہے حاملہ خواتین کے لیے کس طرح فائد ماند ہے دماغی افعال کو کیسے بطر بناتا ہے اور اس کے علاوہ جلت اور بالوں کے لیے کتنا مفید ہے کولسٹرول کا لیول کے ساتھ تک متوازن رکھتا ہے جسمانی توانائی کو کیا کیا فائد دیتا ہے اور بڑاپے کے لیے یہ کس طرح کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ مدے کی تضابیت اور سینے کی جلن کے لیے بھی کام کرے گا ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب بتائیں گے اور اس کے علاوہ نظام حازم کس طرح یہ بہتر بناتا ہے خون کی شریانوں کی صحت کے لیے یہ کتنا معاون ہے کنوں کا ترش زیکہ گیلریز میں کم مگر غزائی اجزاء میں بھربور ہوتا ہے اس میں مجود وٹامنز اسے بہترین پھال بناتے ہیں اس پھال میں مجود وٹامنزی جسمانی دفاعی نظام کو بہتر کرتا ہے جو کہ موسمی بماریاں یا انفیکشن وغیرہ کے خلاف مضامت کرتا ہے اس کے علاوہ کیسر کا بیس بننے وارے فری ریڈکلز کو بھی کم کرتا ہے وٹامن بی سکس وٹامن سی پوٹاشیم فیبر دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ پوٹاشیم سے بربور گزا کھاتے ہیں ان میں خون کی شریعانوں کے مسائل جیسے امراض مثلاً قلب دل کی بماریاں یا فال وغیرہ سے موت کا خطرہ پچاس فیصد تک کام ہو جاتا ہے اس پھال کی چند بہترین خوبیوں میں سے ایک میدے میں اس کا آسانی سے جذب ہونا نظام حازمے پر دباؤ ڈالے بغیر اسے بہتر بنانا ہے اگر میدہ کمزور ہے یا بدحضمی کا مسئلہ ہے تو ناشتے میں اس پھال کو کھائیں دن میں کم از کم چار پانچ یا چھے پھال اس کے لازمی کھائیں اگر آپ اکثر کھانے کے بعد میدے میں تضابیت یا سینے میں جلن کو محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے کنوں آپ کے لیے بہترین علاج ہے یہ پھال بادنیاتی نمک سے بربور ہوتا ہے جو کہ میدے کی تضابیت کو کم کرتا ہے جبکہ اسے روزانہ کھانا سینے میں جلن کے مسائل کو بھی ختم کرتا ہے اس کے علاوہ کنوں میں وٹامن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ وٹامن عمر بڑھنے سے جسم میں آنے والی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے بہت ضروری ہے کنوں کھائیں یا اس کا راست پی لیں دونوں ایک ہی برابر ہے اس میں مجود منرلز چہرے کی سطح کو ہموار رکھنے اور اس کی کشش کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بہترین مددگار ثابت ہوتے ہیں کاربو ہیٹریسٹ اور گلوکوز شکر اور دیگرے اجزاء سے بربور یہ پھل جسمانی توانائی کے لیے چند بہترین ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے کنوں جسم میں نقصان دے کولسٹرول کی سطح اور اثرات کو کم کر کے فیدہ مند کولسٹرول کی سطح بڑھاتا ہے یعنی اسے روزانہ کھانے سے کولسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے جسے ہارٹ ٹیک اور فالی کا خطرہ کافیہ تک کم ہو جاتا ہے وٹامن سی کی مناسب مقدار جسم کے دفاعی نظام کو ہی مضبوط نہیں کرتی بلکہ ایک پروٹین کولیکن کی مقدار کو برابر رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے جو ہمارے بالوں اور جلد کے لیے بہت ضروری ہے کنوں وٹامن سی سے بربور ہوتا ہے جبکہ اس میں وٹامن اے بھی پائے جاتا ہے جو بالوں کی نمی کو برقرار رکھنے میں کافیہ تک مددگار ثابت ہوتا ہے کنوں میں مجود مختلف اجزاء جیسے پوٹاشیوم وٹامن بی نائن اور انٹی اکسیڈنٹ دماغ کے لیے بہترین فیدامن ثابت ہوتے ہیں پوٹاشیوم دماغ کی جانب دورانے خون بڑھنے اور آسابی سرگرمیوں بڑھنے کے حوالے سے توجہ مرکوز کرنے کے لیے ضروری ہے وٹامن بی نائن عمر بڑھنے سے آنے والی دماغی کمزوری کی روک تھام کے لیے دماغی امراض سے بچاتا ہے اس کے علاوہ کینوں میں مجود وٹامن بی سکس یہ مطلی اور آپ کو ڈپریشن سے بھی بچاتا ہے اس میں مجود بی وٹامن اور فولکیسن عمل کے دوران کافی فیدامن ثابت ہوتے ہیں فولکیسن کی کمی بچوں کی پدائش وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے کنوں فیبر کے حصول کا بہتری ذریعہ ہے فیبر میدے کی صحت کے لیے بہت ضروری جوز ہے جو کہ قبض بدحضمی جیسے مسائل کی روک تھام بہترین طریقے سے کرتا ہے یہ بڑ پریشر والے مریضوں کے لیے بھی بہترین پھل ہے انہیں زیادہ سے زیادہ اس کو کھانا چاہیے اس کے علاوہ کنوں دپریشر کا بہترین دشمن ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سونو جاتے ہیں پورے جسم میں کانٹے چوبتے ہیں جیسے سویاں چوبتی ہوں پٹھے بہت درد کرتے ہیں اکثر بہار رہتا ہے پورا جسم بہت درد کرتا رہتا ہے اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ نہیں خراب ہوتی کچھ سمجھ میں نہیں آتا پھر ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا یا اکثر اوقات ایسے لگتا ہے کہ دل والی جنگہ پر ہارڈ پہ یعنی کہ درد ہو رہی ہے تو جناب یہ سب تناؤں ڈپریشن خوفی وجہ سے ہے اس کا بہترین علاج جو ہے وہ موسمی پھل یعنی کہ جو آئے کل ہمیں بہت زیادہ تعداد میں ہم یسر ہے عام مل جاتا ہے مالٹا اسے کنو بھی کہتے ہیں یہ کم از کم آپ دن میں کم از کم پانچ سے چھے کنو کھائیں پانچ سے چھے کنو لازمی استعمال کریں اور اس کے علاوہ آپ جن لوگوں کو یہ مسئلہ ڈپریشن وغیرہ کا تناؤں کا انہیں چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دوب میں بھی بیٹھیں اور رات کے کھانے سے پہلے کم از کم دو کپ کنو کی چھے بنا کر پی لیں اب آپ لوگ کہیں گے کہ کنو کی چھے کیسے بنتی ہے تو جناب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کنو کی چھے کیسے بنتی ہے ایک کپ آپ نے یہ کنو کی چھے کھانے سے پندرہ منٹ پہلے اور دوسرا پندرہ منٹ بعد پینا ہے اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے ایک کنو کا راس اس کے گودے سمید ایک کپ میں نکال لیں یہ آسانی سے نکل جائے گا اگر آسانی سے نہ نکلے تو چمچے کی مدد سے آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایک کپ میں تیز گرم پانی ڈال کر پی لیں تیز گرم پانی جیسے کہ آپ اکثر لوگ شہروں میں چائے بناتے ہیں گرم پانی پہلے کر کے پھر اس میں دوسر وغیرہ ڈالتے ہیں اسی طرح آپ نے وہ کنو کا جو راسہ گودے سمید نکالا ہوا اس میں ایک کپ گرم پانی جو ہے نا تیز گرم ہو وہ اس میں ڈال دیں اور ذائقے کے لئے اس میں ایک چمچ شہد ایک کپ میں ایک چمچ یا آپ اگر زیادہ میٹھ اپسان کرتے ہیں دو چمچ بھی ڈال سکتے ہیں شہد ملالیں تو انشاءاللہ ایک ہفتے میں یہ جتنی بھی آپ کی علامات ہیں جو اوپر آپ نے بیان کی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو یا گھر میں بچے کو یا بزروں کو بھوک نہ لگتی ہو اسے کھانے سے پہلے یہی کنو کی چائے بنا کر دس پندرہ منٹ پہلے پلائیں اور کھانے کے دس پندرہ منٹ بعد پھر پلائیں انشاءاللہ اسے بے تہاشا بھوک لگے گی اور جن لوگوں کا کھانا عظم نہ ہوتا ہو ان کو کھانے کے بعد یہ کنو کی چائے ایک کپ پلا دیں تو انشاءاللہ وہ اگلے گھنٹے بعد دبارہ کھانے کے لئے تیار ہو جائیں گے یہ اتنی بھوک لگاتا ہے تو حیرتنگیز طور پر یہ آپ کو دودھ پتی گھڑکا وغیرہ کی عادت بھی ختم کرا دے گا اور انشاءاللہ اس کی آپ کو عادت ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی